اسلام علیکم کلاس ایکس آج آپ کا جو فرسٹ لیکچر ہے وہ یونٹ نمبر فائیف اور یونٹ نمبر فائیف چپٹر نمبر فور ہاو ویدر کلائمیٹ افیکٹ اس کے اباؤٹ ہے تو کلائمیٹ کیا ہوتی ہے کلائمیٹ بیسیکلی کہا جاتا ہے آب و ہوا کو اور ویدر مطلب موسم اور افیکٹ یہ مطلب کس طرح سے ہمارے پر اثر انداز ہوتا ہے مطلب کلائمیٹ ہمارے اوپر کس طرح سے اثر کرتی ہے تو یہاں پہ فرسٹ پیراغراف جو ہے وہ کلائمیٹ کے اباؤٹ ہی بتایا ہوا ہے اور اس میں ہسٹری کا ایک واقعہ جو ہے اس کے اباؤٹ بتایا ہے کہ جو سلطان دا آرمی آف سلطان سلاح الدین ایو بی ٹوک ایڈوانٹیج آف دا کلائمیٹ آف جیزیلیم ٹو اینلیٹ دا کروسیڈرز آرمی کہ کس طرح سے سلاح الدین ایو بی کی جو فوج تھی آرمی تھی اس نے کتنا فائدہ لیا کلائمیٹ سے اور اسے مطلب جو ہے جنگ کرنے میں کتنی آسانی ہوئی اور دا آرمی مین ور ناٹ یوز ٹو دا انٹین سیٹ آف دا ایریا آرمی کے جو لوگ تھے وہ ان کو عادت نہیں تھی اتنی زیادہ شدید ہیٹ کی اور اسی طرح سے انہوں نے ایک دوسرا بھی ایک فرنچ آرمی کیا بھی ایک واقعہ جو ہے اس کے اب آؤٹ بھی بتایا ہوا ہے کہ فائی ہنڈر تھاوزنڈ مین جسٹ بیک آز او ہارش رشیان ونٹر کے جو لاؤس مطلب خو گئے تھے اتنا زیادہ مطلب وہاں پہ تھندک تھی کہ اس کی رشیہ کی جو ہے وہ رشیہ کی جو ہارش ونٹر تھا وہ بھی فرنچ آرمی سے مطلب برداشت نہیں ہوا اس کے علاوہ climate جو ہے وہ ہمارے اوپر اور کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے climate has a big effect on the food we eat, the energy we use, homes we live in, work we do and how we travel to work, our culture and heritage and the way we spend our spare time it can even affect our health from sunburn to allergies to respiratory illness کہ جو climate ہے وہ صرف اسی چیز پہ افیکٹ نہیں کرتی کہ مطلب ہمارے کھانے پینے پہ بلکہ اسے اور بھی بہت سارے health issues بھی سامنے آتے ہیں جیسے respiratory illness یعنی سانس کی بیماریاں وغیرہ for instance مثال کے طور پر پاکستان has a tropical hot and humid climate in certain areas like lahore and krachi and this even affects the outdoor activities the hotter the climate, the lesser the outdoor activities people would indulge in while climate is often discussed in negative terms predictable changes in climate can have a positive effect on an ecosystem warmer temperatures make conditions more conducive to growing crops which allows farmers to produce the food necessary to feed people and livestock آپ دیکھیں کہ climate جو ہے وہ ہماری کتنا زیادہ agriculture پہ بھی مطلب depend کرتی ہے کہ مطلب فصلوں کے لیے کسانوں کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے اور adverse weather conditions such as heat waves, drought floods and extreme cold have a negative effect on agriculture مطلب سلاب آ جانا یا پھر خوشخصالی ہو جانا یا پھر heat waves کی وجہ سے وہ کتنے زیادہ ہماری جو ہے وہ agriculture پہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ہراغ کے فراہمی نہیں ہو سکے گی کسی کو بھی food supply نہیں ہو سکے گی تو یہ جو first page آج ہم نے اپنے lecture میں پڑھا ہے یہ سارا climate کے about ہی ہے کہ کس طرح سے climate جو ہے وہ انسان کی daily routine life کو اور اس کے علاوہ اس کی جو different activities ہیں ان کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے تو آج کا یہ ہمارا جو lecture ہے یہ صرف first اس کے page کا ہے تو کل جو ہے وہ ہم اس کا further lecture جو ہے وہ اس کو continue کریں گے next page سے تو آپ نے اس کی book reading کرنی ہے اس کے words meaning جو ہیں آپ کو notes پہ دیئے ہوئے ہیں اس chapter کے آپ نے book reading کے دوران یہ meanings جو ہیں وہ اپنی book پہ add کرنے ہیں ok thank you